ایشن ڈیولپنٹ بینک کی فروری دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس صدی کے اختتام تک یعنی دوہزار نینینوے کے تک اسی سالوں میں اگلے پاکستان کا جو درجہ حرارت ہے وہ تین سے پانچ ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا درجہ حرارت میں اضافہ سے گرمی کی خوفناک لہر پیدا ہو سکتی ہے جس سے انسانوں اور مویشوں کی اموات میں اضافہ ہوگا پاکستان میں پانی کا شدید بہران پیدا ہو جائے گا پانی کے بہران کی وجہ سے بجلی کی پیداوار متاثر ہوگی گندوم اور چاول کی پیداوار میں خاطرخہ کمی واقع ہو جائے گی اس صدی کے اختتام تک سمندر کے سطح میں ساٹھ سینٹی میٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے دریاؤں کی روانی متاثر ہوگی سیلاب اور بارشیں غیر متوقع ہو جائیں گی پاکستان کے درجہ حرارت میں سالانہ آشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ کا اضافہ ہو سکتا ہے دو ہزار چالیس تک پاکستان کی ذریعی پیداوار آٹھ سے دس فیصد کم ہو سکتی ہے ہمارے حکمرانوں کی غفلت کے باعث گزشتہ تیس سالوں میں پاکستان میں گرمی کی خوفناک لہر میں تیس دنوں کا سالانہ اضافہ ہوا ہے ساحل کراچی کے ساتھ سمندر کی سطح میں دس سینٹی میٹر کا اضافہ ہوا ہے اپریل دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے شہر نواب شاہ کا درجہ حرارت پچاس اشاریہ دو ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچا جو کہ اپریل کے مہینے میں ریکارڈ کیا گیا دنیا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا حکمرانوں کی ناقص پالیسوں کی وجہ سے یومیہ چالیس لاکھ گیلن سے زائد میونسپل اور سینٹی فضلہ سمندر میں پھینکا جا رہا ہے دو ہزار سترہ میں ڈائریکٹر جنرل پورٹس اینڈ شپنگ نے بتایا تھا کہ پچیس سال پہلے سمندر کے ساحلی علاقوں کا یہ پانی نیلا تھا اور ان میں ڈالفن کو دیکھا جا سکتا تھا آج سمندری مخلوق ناپید ہوتی جا رہی ہے کیونکہ بندرگاہ سو فیصد آلودہ ہو چکی ہے فضائی آلودگی کے سبب پاکستان میں سالانہ ایک لاکھ دس ہزار شہری مر جاتے ہیں دو ہزار سترہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر دس ممالک میں ساتوے نمبر پر تھا انیس سو ستانوے سے لے کر دو ہزار سولہ کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستانی معیشت کو پونے چار ارب ڈالر کا نقصان ہوا دو ہزار دس میں جو سہلاب آیا اسے اقوام متحدہ نے تاریخ کا تباکن سہلاب کہا وہ دو ہزار افراد کی جان نگل گیا اور تقریبا پونے دو کروڑ لوگ شدید متاثر ہوئے ایک کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہوئے اور جرمن وارچ کے مطابق تقریبا پچیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستانی معیشت کو پشاور یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق اگر کلائیمٹ چینج اسی ڈھب سے چلتا رہا تو دو ہزار اسی تک صوبہ خیبر پختونخواہ سے زراد بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ صوبہ ایک بنجر اور کہت زدہ علاقہ بن سکتا ہے مختلف آداد و شمار کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو ہر سال تقریبا تین سو پینسٹھ ارب روپے سالانہ یعنی ایک ارب روپے یومیا کا نقصان ہوتا ہے دو ہزار سولہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق پچیس سال میں ملک میں جنگلات کے رقمہ میں مجموعی طور پر اکتالیس اشاریہ سات فیصد سے زائد کمی ہو چکی ہے ہر سال ستر ہزار اکڑ زمین سے جنگل کاٹ دیے جاتے رہے موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کے زخائر نہ بنانے سے پاکستان میں جو زیر زمین پانی کے سطح ہے وہ نیچے ہوتی جا رہی ہے انیس سو اکیون میں اگر فیکس پانی پانچ ہزار دو سو کیوبک میٹر موجود تھا تو وہ اب تقریباً آٹھ سو کیوبک میٹر رہ گیا ہے دوہزار سولہ میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک ریپورٹ میں بتایا کہ انیس سو سنتالیس سے دوہزار سولہ تک پاکستان میں جتنے درخت کاٹے گئے اس سے جو نقصان ہوا اس نقصان کی ازالے کے لیے اب ہمیں ملک میں کم از کم دو کھرب درخت لگانے کی ضرورت ہے اور یہ بیڑا اٹھایا اس وقت پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کی سیاست ان کی گوورننس ان کے طرز حکومت پر ہم روز تنقید کرتے ہیں لیکن اس سے قطع نظر یہ بات ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہیں جنہوں نے کلائمنٹ چینج کو انوائرمنٹ کو پاکستان کے نیشنل مین پولیٹیکل نیریٹیو میں جگہ دی اور اس کو بار بار جگہ جگہ پہ ہائی لائٹ